بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا عجیب بات نہیں کہ رونالڈینو سعودی عرب گیا اور ایک بندے نے اس سے ملنے کے لیے ٹو ملین ڈالر دیے جس فور ففٹین منٹس کہ میں ففٹین منٹس رونالڈینو سے مل لوں اور اس کا ایک آٹو گروف لے لوں اور اس کے لیے اس نے کتنے دیے دو ملین ڈالر محبت فیک محبت بھی ہونا بندہ پیسہ پھنکتا ہے کتنے ایسی عورتیں کتنے ایسے جوان تھے جو انڈیا میں ایکٹروں پہ عاشق ہوگئے انہوں نے اپنی جانے دے دیں کئی ایسے تھے زندگی بھر شادی نہیں کی کہ فلاں ایکٹر سے میری شادی ہو جائے ایک تو پاگل مجھے ایسا بھی ملا جو ایران زیارت کرنا ہے امانت مانے مولانا فلاں سے شادی ہو جائے اس قدر کوئی محبت انسان کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے نا یہ 15 to 22 15 to 25 جو انسان کے بوڈی میں لاب ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں یہ خطرناک ترین آپ کی نوجوانوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ زندگی کے اس حصے میں یہ دینا ہے اس حصے میں یہ دینا ہے سامر سے پہلے محبت دالتے ہیں دل میں اب مثلا بیٹ مین کی سپائیڈر مین کی یا ٹھوم کروز کی کسی کی محبت آپ کے بچے کے دل میں چلی گئی اب جب محبت جاتی ہے نا اب آپ اسے فالو کرنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کا امام بن جاتا ہے امام کا مطلب کیا ہے جس کے پیچھے لگو نا جس کی سنتوں پہ عمل کرو کہ یہ رسول رسول کی سنت کا مطلب کیا رسول جیسا پہنے رسول جیسا چلے رسول جیسا بولے بندہ بیسا چلنا چاہے کیوں کیونکہ رسول سے عشق ہے جیسے اس فلم کے ہیرو سے ہوتا ہے عشق پہلے محبت ڈالی جاتی ہے اب پوری مووی میں اور پورے فلم میں یہ ہیرو کپڑے اپنی مرضی سے نہیں پہنتا کمپنیا انویسٹ کرتی ہے کپڑے کون سے پہنے گا کالڈرنگ کون سی پیے گا کس گاڑی میں چڑھے گا کون سا سگریٹ پیے گا کون سی ڈرنک پیے گا کس ہوتل میں رکے گا کس کنٹری میں مووی کی ریکارڈنگ ہوگی ایون جس بیٹ پہ سوئے گا وہ کس برینڈ کا ہوگا جو شیٹ پہنے گا وہ کس برینڈ کی ہوگی اب کیونکہ دیکھنے والے کے دل میں اس کا عشق ہے تو جو جو وہ پہنے گا جو جو وہ استعمال کرے گا یہ بھی آٹومیٹیکلی استعمال کرنا شروع جائے گا زبان سے کہتا ہے میرا امام علی ہے پر پریکٹیکلی اس کا امام کوئی اور ہے امام وہ جسے تو فالو کرے امام وہ جس کی طرح تو دکھے امام وہ جس کی طرح تو باتیں کرے ممبر پر بندہ آ کر بیٹھے لیکن اس کے اسٹائل اس کے بال اس کا پورا ایٹیٹیوٹ اس کی شکل اس کا انداز کس سے ملتا ہے کسی ایکٹر سے جا کے ملے مطلب اس کا امام علی ابن ابی طالب نہیں کسی کے بال کوئے کی طرح اوپر جا رہے ہیں کوئی غریب نہیں پر پینٹ کو پھاڑا ہوا ہے آج یہ روڈوں پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان سے آپ پوچھو کہ بندے خدا مجھے یہ بتاؤ جو تو کر رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے آقلانہ جواب ہونا چاہیے نا کہ مولانا میں نے جیکٹ پہنی کیوں پہنی سر دیئے اتاری کیوں کیوں گرمی ہے یہ کپڑا کیوں پہنا یہ ریزن ہے اے نا کیوں پہ نظر کم ہے انگوٹھی کیوں پہنی مستحب ہے داڑی کیوں رکھی اسلام کا حکم ہے روزہ کیوں رکھا اللہ کا حکم ہے نماز کیوں پڑھ رہے ہو قرب پروردگار عالم چاہیے تمہارے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی لوجیکل ریزن ہے نا لیکن آج ایک جواب آتا ہے یہ نہیں بولتا سنت ہے یہ نہیں بولتا مستحب ہے یہ نہیں بولتا مستحب ہے کیوں کیا مولانا فیشن ہے یہ فیشن امام سو کی پیروی کا نام ہے وہ امام جو فلموں کے ذریعے تمہارے بچوں کے ذہنوں میں بنائے جاتے ہیں وہ امام جو ڈراموں کے ذریعے خواتین کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں انا اب اپنے بزرگوں سے پوچھی ایک زمانہ تھا جب سگریٹ کا کوئی کونسپ نہیں چاہا سب سے پہلے سگریٹ کی اناؤنسمنٹ کہاں سے ہوئی فلم سے ہوئی مشہور ہیرو ہوتا تھا اس نے ہاتھ میں سگریٹ لیا اور یہ نو جوان نو جوان لڑکے ہیرو نے سگریٹ لیے دکانوں کے سگریٹ آگئی سب نے سگریٹ اور پی کر یہ محسوس کرتا تھا کہ میں بھی ہیرو ہوں دعا فینکتا تھا اور کہتا تھا میں ہیرو بن گیا ہوں ایران میں سگریٹ بیچنے والی فیکٹری تھے ہم نے کہا اسلامی ملک ہے بند کر دو فیکٹری کا مولانہ اس سے بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے میں نے کہا وہ کیسے کہ دیکھو گلاس بنائیں گے پھینکو کچرا ہوگا ٹشو بنائیں گے پھینکو کچرا ہوگا سگریٹ ایک ایسی چیزیں بنانے کے بعد ہوا میں اڑ جاتا ہے کچرا بھی نہیں ہوتا مطلب کوئی چیز کھاؤ گے تو بوڑی سے بھی نکلتی ہے نا لیکن کہا کہ یہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے نہ بوڑی میں رہتا ہے نہ باہر ہوتا ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور ہم اس ہوا کے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے یہ سارے کھانے میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا میں نے آج کوئی مومن تصور کر سکتا ہے کہ اپنے بچے کا برڈ دے منائے پر برڈ دے میں کیک نہ ہو ایک دن بچے کا کوئی بیٹا آج آپ کا برڈ دے but without cake یہ کسا برڈ دے ہو without cake کوئی برڈ دے ہوتا ہے اب cake رکھنا حرام نہیں ہے پر cake رکھنا واجب بھی نہیں ہے یہ لازم و ملزوم کیوں بنا fashion سب سے پہلے cake کس نے رکھا تھا آج جو directions تمہارے بچوں کو دی جا رہی ہے صرف یہاں پر نہیں پوری دنیا میں آج کو امام جو بنا ہوا ہے جو نبی بنا ہوا ہے اس معاشر میں نبی باطل امام باطل امام سوء وہ یہی فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے سب سے پہلے اس دل کو نجس کرتے ہیں تو یہ فرما ہے دل اللہ کا گھر ہے اس میں غیر کی محبت کو نہ آنے دو اب تم ظاہر اولاد کو کارٹون سے موویز سے اور خواتین کو ڈراموں سے روک تو نہیں سکتا کہ شوہر کو چھوڑ دوں گی براما نہیں چھوڑوں گی ان چیزوں سے آپ روک تو نہیں سکتے آپ اسے یہ سمجھ دو کہ میرے لال جسے دیکھ رہے ہو دیکھو لیکن یہ غور کرو کہ اس کی محبت تیرے دل کے اندر نہ جائے محبت کرو حقیقت سے محبت کرو فیک چیزوں کے عاشق نہ بنو یہ جتنی چوزیں دکھائے جا رہی ہیں ان کی شجاعت ان کی سچائی یہ اے سے لے کے زید تک سارا چھوٹے آؤ اللہ نے تجھے عقل دی ہے اور عقل کا کام ہے تمہاری سیلیکشن صحیح ہونے چاہیے تمہارا ریلیشن صحیح ہونے چاہیے محبت آقلانہ کرو جاہلانہ نہ کرو حسن سے محبت کرو کہ حسن ایک دن ختم ہو جائے گا مال سے محبت کرو کہ ایک دن تجھے چھوڑ دے گا تو فرمائے اس سے محبت کرو جسے خدا نے کیا آتا کی ہے بقا آتا کی ہے تو جس انسان کے فیصلے عقل مندی والے فیصلے ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی پشتاوے کا شکار نہیں ہوتا لیکن جو اپنی زندگی میں غیر آقلانہ فیصلے کرتا ہے وہ اپنے ہر تیسرے دن اپنے فیصلوں پر پشتا رہا ہوتا ہے اور وہی پشتاوہ اس کی زندگی میں بے سکونی لا دیتا ہے لیکن جس کے فیصلے عشق خدا میں لیے گئے ہوں وہ چاہے حسین کرولا کے میدان میں بھی ہوں لیکن وجود میں خدا نے سکون نازل کیا ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے کہ کہا کہ ہم نے اپنے نبی کے سینے پر کیا نازل کیا سکون نازل کیا سکون نازل کیا